سر سب سے پہلے میں باقی تو چھوڑا میں اپنے ہوم گارڈ کہیں آپ کو کہنا چاہتی ہوں سر ہم نے گیرہ سال سر ہائی کورڈ میں کیس لڑا اس کے بعد ہم نے سپریم کورڈ سے کیس جو ہمارا آل انڈیا کا کیس تھا اس میں فیصلہ آتا تین مارچ دو ہزار پندرہ کو یہ فیصلہ بھی سر کس کا آتا چیف جسٹس آب انڈیا کا بہت بڑی ایک اہمیت ہے ایک نائے پال کاکیا ایک مندر ہے جہاں پہ کسی کو انصاف نہیں ملتا تو میں وہ ملا سر آئی پانچ سال سے اوپر ہو رہا ہے اور ہمارے ادھر سرکاریں بھی کے اندر میں بھی وہی سرکاریں ہیں تجمہو کشمیر کے بھی اندر وہی سرکاریں ہیں لیکن سر جب جہ اپوزیشن میں تھے تب جہ ہمارے لیے بولتے تھے روز درنے پہ بیٹھتے تھے سر جہی لوگ آکے ہمارے درنے پہ بیٹھتے تھے ہمارے سار ایلیاں نکالتے تھے جب فارق عبداللہ کی سرکار تھی جو میں ماننی ہے اپنے جو ہمارے ادھر کے پریزیڈنٹ اروندر رہنہ جی ہے ان کو میں اس میڈیا کے دورہ پوچھنا چاہتی ہوں تو آپ رو جاتے تھے ہمارے سار تو کبھی سی ایم کی کوٹھی پہ کبھی کسی کی کوٹھی پہ رو جاتے تھے آج آپ کے موں میں کیوں جوان باندہ ہمارے لیے بولیں جب بھاجپا اوپوزیشن میں تھی تو آپ کے ساتھ کندے سکندہ بھی مجھے جو ہمارے منتری لیدائک ہیں ان سے ہمیں غصہ باقی ہمیں کسی سے غصہ نہیں ہے جو ہماری مہلائیں بھین گیا جانکو سے وہ تو بچارے بنے ہی نہیں ہے سر میں ان کے کہنا چاہتے ہوں ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے ایک ان کی بہت بڑی پابر ہے جا تو وہ کرنا نہیں چاہتے جا ان کی کوئی سنتا نہیں ہے میں ان کو بھی دوشنی دوں گی میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ تو ایک پارٹی پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ کی تو بہت بڑی پابر ہوتی ہے آج میں نے آج تک ان کا نام نہیں لیا سر میں آج وہ نام لوں گی کیونکہ مجھے بھی دکھ ہے کہ جب وہ ہمیں ہر جگہ پہ پہنچاتے تھے آج وہ آکے ہمارا پھون تک پکنی کرتے ہمارے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتے میں نے ان کو سر ہزاروں کے قریب ان کو میمبر انڈل دیئے انہوں نے خود لیٹر بھی لکھے وہ لیٹر سر کہاں پہ جاتے تو وہ میرے سامنے لکھتے میں نے پی ایم کو لکھا آئے میں نے رائناس جی کو لکھا آئے میں نے ہمیشہ جی کو لکھا آپ کی پرمیشن کے لیے سات سال سے سارے ایک پرمیشن نہیں ہمیں پارلیمنٹ موڈی جی تک انچہا سکے تو ان کی سرکار کو ہم نے کیا کرنا ہے ان کی سرکار کو ہم نے کیا کرنا میں بولتے ہیں دیش ازاد ہوا لیکن جمہو کشمیر میں آز بھی ہم لوگ ہم نے جوٹی بنا دیا ہم بولتے ہیں اگر آپ نے سپریم کورڈ کا آرڈر نہیں لاغو کیا سر جوٹی کا تو کرو جوٹی کے اندر ہماری چنڈگار سٹیٹ آتی ہے پانڈچیری آتی ہے دیلی آتی ہے انڈوبان نیک کو بار آتی ہے دادرا حویلی آتی ہے لکشے دیپ آتا ہے سر ان کو تکتیس ہزار تیس ہزار بتیس ہزار سیلری مل رہے جمہو کشمیر کی ہوم گارڈ کو only فارس تائیسو رپیا شرمانی چاہیے جو مہینے رہتے ہیں ان کو ستر ہزار پیا پینچن ان کو بھی دو مہینے بولو ستائیسو رپیا آپ بھی سیلری لو اس پہ گھر چلاو جب ہم میں بولتی ہی جمہو کشمیر کے اندر جو بڑے بڑے نیتا نا وہ کروڑوں پتی جو آم جنتا وہ گریب پھر بھی جب کہیں ڈونیشن کی بات آتی ہے تو بیخ مانگ کے ہم سے ادھر تک پہنچانی ہے لیکن اپنے گھر سے آپ کروڑوں رپے کماتے آپ نہیں ہے کہ کروڑ گورمنٹ کو جب کروڑنا آیا دینا تھا ہم گریب لوگوں نے ہلپ کی جتنی جتنی بھی ہوتی تھی ہم نے موڈی جی تک پہنچایا لیکن ہمیں سرکار نے کیا دیا ہمارے ہومگار کو ایک کلو راشن تک مجھے بتائیں انہوں نے کیا دیا کبھی کسی نے پوچھا نہیں ان کی بیٹیوں کے لیے ایڈورٹائزمنٹ نکل جاتی ہے سپیچل پوسٹ نکل جاتی ہے ان کے لیے ایک ایک پوسٹ کریڑ ہو سکتی ہے جب ہمارے میڈیا بھائی ان کو کو کوچن کرتے ہیں کہ ان کا سپریم کورڈ کا آرڈر تھا سارا اپنے ان کو ہمیں پتہ ہی نہیں ان کا سپریم کورڈ کا آرڈر میں بولتی ہوں میرے سامنے میں ان کو پوچھوں گی کہ میں نے سارا آپ کے پاس روئی سات سال تک چلتی رہی آپ کو ہزاروں میمبر انڈر میں نے سیکٹریڈ کے اندر ان کے اندر سب ہی کے اندر تو آپ کہاں پہ وہ میمبر انڈر فہم دیتے ہو جہاں آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ کیا آپ کو صرف ایک دوسرے کے خلاف بولنا آتا پڑھنا نہیں آتا کہ قانون کیا ہے جمعوں کے اندر کیا ہو رہا ہمارے جمعوں کے اندر جواں کے اندر تو میں بولتی ہوں ان کو بار بار ہمیں ایکول برک ایکول پہ سمان بیتن سمان کاریاں سار ڈیلی کے اندر بھی میں بولتی ہی چاہے ہمارے پہلے سرکاریں تھیں جہاں ابھی سرکاریں تھیں پہلی سرکاریں پھر بھی سار تھوڑا پارلیمنٹ کے اندر بولتے تھے جو کس تھوڑے مو سے میں بولتی ہوں سر ابھی پارلیمنٹ لگی ہے میں نے اپنے ایمپیوں کو کچھی شونی کے اندر سر میرے ساتھ تین سو دائیسو لوگ تھے جب جے ہمارے ایمپی بنے تو میں نے ان کو میمبر اندر دی ہے راجے سوا میمبر بنے کچھ بھی بنے میں نے ان کو پرسنلی دی ہے سر جے ہمارا اب آپ ادھر جے مسئلہ ہمارا اٹھانا ہاں جب سر وہ پارلیمنٹ ختم ہوتی ہے میں جاتی ہوں تو بولتے ہم نے اٹھایا میں نے بولا سر وہ کون سے پیپر میں آیا وہ کون سے رکارڈی میں آیا کون سی سیڈی ہے اس کا ثبوت ہو اگر آپ نے اٹھایا آپ سر پارلیمنٹ جب پچھلے مہینے لگی ہے اگر پی ڈی پی کا ایم ایم ایل اے سر ساری ایم پی اور این سی کا ایم پی مسودی صاحب جو جسٹیس بھی رہے ہیں سر انہوں نے ہوم گارڈ کا مددہ ادھر اٹھایا ہوم گارڈ کو ایک سپریم کورڈ کا آڈر ہے سر اس کو جمہو کشمیر کے اندر آپ لاغو نہیں کر سکتے کیا ہمارے جو ایم پی تھے ادھر بول کے تھوڑا سا اٹھ بھی جاتے تھے سر ایک بار ہی بول دیتے تھے نا کہ ہاں سر ان کے ساتھ انجسٹیس ہو رہا ہے جسٹیس کرو سر ہمارا مسئلہ ہو جاتا لیکن یہ کرنا ہی نہیں چاہتی ہماری سرکار جو چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے گھومو وہ ہم محلہ ہیں اب ان کے پیچھے نہیں گھومے گی میں جمہو کشمیر کی محلہوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے بچوں کا بوشیہ آپ کے بہنوں کا بوشیہ آپ کے ماں باپ کا بوشیہ آپ سبھی جاگو آپ باہر رہو ہم نے ان کو فرش سے ہرش پنچایا انہوں نے ہمیں وہ دیکھو جو ہمارے ساتھ درنے پہ آتے تھے آج وہ کہاں پہ ہم کہاں پہ ہیں تو آج ارپیل پہ ہمارا انڈیا ہمارے پی ایم صاحب تو میں بولتی جمہو کشمیر کی بیٹیوں کو آپ نے روڑوں پہ رکھا دو ہزار چودہ میں ہمارے پی ایم صاحب سر ادھر آئے تھے مہودمپور کے اندر تو سر انہوں نے ہم جب مین بور انڈن دیا انہوں نے سپیشلی ہمیں بولا کہ جب ہماری سرکار آئے گی سب سے پہلے میں جمہو کشمیر کی ہوم گار کے اندر جونی فارم کے اندر حساب کروں گا سر میں بولتی کہ ان پی ایم صاحب جو ہمارے ادھر کے بیدائی ملے منتری ایم پی سب کچھ ہے اتنے بڑے پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں کیا وہ ہمارا مسئلہ نہیں ادھر تک پہنچاتے ہیں خود انہوں نے جب ٹکٹے لینی ہوگے ان کے پریوار کا کام ہوتا ہے جہاں ہفتہ ہفتہ ادھر دیرہ لگاتے ہیں مینا مینا دیرہ لگاتے ہیں تو ہم پبلی کو لیتے ہیں چلو ہماری سپورڈ میں تو ہماری سپورڈ میں آج کیوں نہیں آتے ہم بھی ادھر مار رہے ہیں ان لوگوں نے آنا چاہیے میں نے ان کے سر جو بھی ہمارے ہیں ان کو فون کیے سر آپ بھی آئیے ہمارے دنے میں اشپاس نہیں دیئے سر جو فون تک نہیں پک کرتے ہم نے ان کو کیا کرنا ہے میں بولتی ہوں آج ہم درگا کا روپ ہے تو آنے والی الیکشن میں ہم چندی بھی بنیں گے کالی بھی بنیں گے ان کا بناش کریں گے اگر انہوں نے ہمارے ساتھ بشواس کا کیا ہے ہم تو سر چلے جائیں گے ہمارا کیا ہے سر جب جے دس ہزار پینچن لیتے تھے آج ان کی ستر ہزار پینچن ہوئی ان کے لیے قانون کے لیے کوئی ان کو کوش بجڑ نہیں لانا پڑتا دس میڈ کے پندر میڈ کے اندر پاس ہو جاتا جب آم نے گریب جنتہ کو دینا ان کے لیے بجڑ کے لیے ان کو بیس بیس سال لگ جاتے ہیں ڈسیجن لینے پر وہ کیا ہے ان کے ڈسیجن لینے کے لیے تب پیسہ کہاں سے آتا اب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں بولتی ہے گریب کا اتنا خون جمہو کشمیر کی جلتہ کا خون پینا خون چوسنا بند کرو جو گریبوں کا خون چوس رہے گریبوں کو انصاب دیجئے گریبوں کے بچوں کے کروڑا اور پہ بچے ماں باپ دہاری لگا کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ان بچوں کو پڑھایا آج لوگوں کے گھروں میں بھی سر کام کرنے کے لیے آئے بیک مانگنے پہ دنیا مجبور ہو گئی ہے کروڑا آیا میں بولتی سنکٹ کال آیا ہم نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر سیبا کی میرے کروڑا سر آپ کے سامنے ہم نے لکھنپور سے کشمیر تاکہ ہم نے سیبا کی باکی سٹیٹوں میں سر ہوم گار کا پچاس پچاس لاکھا انشورنس ہوا جمہو کشمیر کے اندر ہم نے بینا پے کے ڈیوٹی کی سر ایک رپیہ ہمیں سیلری تاکنی ملی شرم کی بات ہے گورنمنٹ کے لیے انہوں نے ماسک سینٹائیجر تاکنی دیا اور ہمیں دس رپے کا انشورنس کیا ہم بھی بچے چھوڑ کے جاتے تھے جیسے اپنے ڈکٹروں کو دیا پلیس والوں کو ہم بھی پلیس کا ایک سنچیونی بوٹی ہے جنی فارم ڈال کے پلیس کے ساتھ کندے سے کندہ مل کے اگر پلیس کا کانسٹیبر روز کا تین ہزار لیتا ہے سر تو شرم آنی چاہیے ہمارے لوگوں کو بھی آپ ایکول برک ایکول پہ ہمیں بھی تین ہزار پاٹ دیجیے